ویلکم ٹو می چینل کیڈز مونیا کہانی شروع کرنے سے پہلے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کہانی تاجر اور گدھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر تھا وہ ایک گاؤ میں رہتا تھا اس تاجر کے پاس ایک گدھا تھا جو کہ بہت سست تھا وہ پیسہ کمانے کے لیے مختلف چیزوں کی تجارت کرتا تھا ایک دن تاجر کے دوست نے بتایا کہ بزار میں نمکی کافی مانگ چل رہی ہے بزار میں بیشنے کے لیے تاجر نے نمکی بوریاں گدھے پر لا دیں اور فروغ کرنے کے لیے نکل پڑا نمک کا وزن بہت زیادہ تھا گدھے سے مشکل سے چلا جا رہا تھا اس دن تاجر نے نمکی بوریاں فروغ کر دیں تاجر کو اچھے خاصے پیسے ملے تو تاجر نے ہر روز بزار میں نمک بیشنا شروع کر دیا جس سے گدھا خوش نہیں تھا ایک دن جب وہ دریہ سے گزرنے لگے تو گدھا گر گیا اور نمک کی بوریاں میں سے سارا نمک بہ گیا گدھا خوش ہو گیا پھر اگلے دن دریہ پار کرتے وقت گدھے کو وہی ترقیب آئی کہ دریہ میں گر جاؤں گا تو سارا نمک بہ جائے گا تاجر گدھے کی اس شال سے نواقف تھا گدھے نے اسی طرح کیا اور سارا نمک بہ گیا اور تاجر اور گدھا گھر لوڑ گئے اگلے دن گدھے نے پھر ایسا کیا اب تاجر کو گدھے پر شک ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے اگلے دن تاجر نے پھر بوریاں گدھے پر لا دی اور فروغ کرنے کے لیے نکل پڑا اور دریہ پار کرنے لگے تو گدھا جیسے ہی گر کر کھڑا ہوا تو وزن کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تاجر نے اس دفعہ نمک کی جگہ کپاس کی بوریاں رکھ دی تھی جس کی وجہ سے کپاس میں پانی بھر کے وہ اور بھاری ہو گئیں پھر اس دن گدھے کو احساس ہوا کہ سستی سے کام نہیں چلے گا اور پھر دوبارہ اس نے گرنے کی کوشش نہیں کی سبق تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے نہ کہ سستی دکھانی چاہیے سستی دکھانے سے کام اور بڑھ جاتا ہے شکریہ شکریہ